اسلام علیکم ویور اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج مجزار سے سپرنگ ساموساز یا سپرنگ رولز آپ کے ساتھ دیکھا ہے تو چلتے ہم اپنی ریسٹی کی طرف تو رنگ ساموساز بنانے کے لیے ہم نے دو کی اس طرح گولڈ روٹیاں بنا لینے ہیں اگر آپ کو دو بنانا نہیں آتی تو آپ دسکرپشن میں دیکھ لینا آپ کو وہاں پر لنک مل جائے گا تو اس میں ہم نے آپ کو سکھا رکھا ہے پہلے سے اب تائم کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو دوبارہ نہیں سکھا سکتے ایک کپ ہم نے شملا مچ لے لی یعنی ایک پول لیا چھوٹا سا ہی آپ کو بتا دوں یہ چھے ساموسوں کا سامان تیار کرنا ہے اور آدھا پاو سے مٹر لے لیا اور ان کو ہاپ وائل کیا ہے ہم نے بن گوپی باری کرش کی ہوئی لیے چکن کا کیمہ آپ بنا لیں چھوٹی چھوٹی برکول دیکھیں برکول چھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیں گے ایک کٹوری ہم نے لے لیا یعنی تقریباً ہاپ ایتنا سا پیس آپ لیں گے تو اس سے آپ کا یہ بن جائے گا بارنس چکن کا آدھی گڑھی ہم نے دھنیا گی لیکن کو پانی میں رکھا ہو تاکہ برکول فریش کھلا ہویا سویا سو سے ایک چمچ ڈلنے والی ہے ایک چمچ چلی سوس ڈلنے والی ہے اور جو مسالوں میں ہم ڈالنے والے ہیں آدھی چمچ ڈڑا مرچ ڈالنے والے ہیں نمک اپنے ذائقے کے مطابق ہم استعمال کریں گے آدھی چمچ کلنچی ہے آدھی چمچ سومپ ہے اور ایک چندی ہم نے اس میں ٹاٹری لیا اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہیں تو نہیں لیکن اس کے اندر اس کا بہت اچھا فلیور آگا ہے جسے اچار کوش میں نہیں آتا تو ہم چلکتے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی پین کے اندر ہم نے صرف دیکھے ایک چمچ کوکنگ آئل کی لے لی ہے ہم سب سے پہلے بسم اللہ چکر نائٹ کرنے والے ہیں آپ نے چکن کو چندر ڈالنا ہے ساپ ساتھ وائل کیے ہوئے یہ مطابق ہمیں یہ ہم نے ڈال دینا ہے اور ان کو چکر سے مکس کرنا ہے اور ان کو ہلکا سامنے بھولنا ہے جیسے یہ بنے جائے تو اس میں نمک ایج کریں گے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے بہت کمی ڈالنے کی پٹھیوں میں نمک ہے صرف اس میں آپ نے اس میں ہی سامان کے برابر ڈالنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے صوری ڈیرہ ڈال دی آدھی چمچ اور دڑا مرک پہ آدھی چمچ کلونچی آدھی چمچ اور صورت آدھی چمچ ہم نے اس میں ایپ کر دینا ہے اس کو کچھ پر خلیس کرنا ہے اس میں گھن کر یہ اندر سے بہت زبردست جیتے چائنیز سے فلیور ہوتے ہیں ہم نے اس میں گھنٹ سوڑا سو فلو کر لیں سمپل اور بہت ہی مزیدار سموسس سیار ہوں تو آپ نے خاص کر اس موسم میں بنانے بنانے رمضان میں مزد بنانے کیونکہ مسالہ بہت کام ہوتا ہے دو ستی منٹ پر دیکھیں یہ بہت کمی کیمہ سہی تھا مطر میں ہمارے ہارپ وائل سے برکل بن چکے ہیں اس میں ہم نے شملا مچ کو ایڈ کر دینا ہے اور ہلکا ہم نے اس کو بھوننا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے سویا سوس ایک چممچ اور ایک چممچ ہم نے سوری چلی سوس اور یہ سویا سوس ہمیں ایک چممچ اس میں دالنے والے ہیں چھوٹی چممچ ہمارے پاس اس کو ڈالنے والے پاس ہم نے اس کو یہ چائنیز سٹچ ہم نے اس کو دے دیا اور ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں کرشکلوئی بن بھوپی بھی ایڈ کر لینے ہیں یہ ایڈ کر لینے کے بعد آپ نے صرف دو منٹ ہی پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا مرنہ یہ اور کپ ہو جائے گا اور پھر یہ بلکل نہیں اچھا لگے گا جب یہ ہمارا اس طرح سے بن جائے تو ہم نے اس میں کسی ہوئی کالی مرچنٹ جو ایک چمچ آپ زیادہ ڈالنے چاہیں تو زیادہ کیونکہ اس کا فلیور اس میں اچھا لگتا ہے پر اگر آپ پڑھا پسند کرنا چاہتے ہیں اس میں ہری مرچ یا پھر وائٹ پیپر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک چھوٹکی ٹاٹری ہم نے اس میں ایڈ کر دی اور اس کو ہلکا سا فرائز کیا بلکل ہلکا سا کرنے ہیں جب آپ کو بن گوپی اور شملہ کی خودگو اٹھتی ہوئی نظر آئے تو بس یہ ہمارا تیار ہو گیا دھنیا کو نکال کر دیا اور ہم نے دھنیا کو نکال کر اس میں اس طرح ڈال جانا ہے تاکہ دھنیا کا پانی ہے وہ گرم پین میں جب جائے تو وہ بلکل خوش ہو جائے اور ہم نے ہلکا سا مکس کر لیا اور یہ ہمارا اندر کوڈنگ کے لیے جو مکسٹر تھا تیار ہو گیا اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لگتا ہے یہ ہم نے نکال دیا ہے ساتھ میں آپ اگچائیں تو اس میں ایک چمچ چاٹ مسالے کی ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ڈالیں گے تو کوئی اس کے فلیور پہ نہیں لیکن اگر ڈال دیں گے تو تھوڑا سا اور چھوٹ پٹا ہو جائے گا اور اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ جو ہم نے گول دیکھیں شیپ میں کاٹی ہوئی ہے یہ پٹی بنائی ہوئی ہے جو روٹی کے سیمپل سائز کے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ کو مکس کر لینا ہے زیادہ بھرنا ہوگا کیونکہ جتنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں اتنا یہ اچھا لگتا ہے یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب اس کو آپ دیکھیں کیونکہ یہ فریش ہے تو اسی لئے اس کو پانی لگا رہی ہوا ادر وائس آپ اس کے ساتھ انڈا یا آٹے کا گودھا سا کر کے تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے چھوڑی کو لیا اور یہاں سے ایسے کٹ لگانا ہے اس طرح اس طرح بلکل آپ کے سامنے کہیں اس کیپ نہیں کر رہے یہاں سے ویڈیو تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ کس طرح میں نے اس کو شیپ دی ہے اور اب ہم نے اس کو یہاں سے اس طرح کور کرنا ہے اور یہاں سے اس طرح اور اس کی طرح کرنے کے بعد یہاں بھی میں نے سائٹوں پر پانی لگا دیا بلکل اپنے لاسٹ میں اور اب اس کو رول کرتے جانا ہے اس طرح سلو سلو جب آپ اس کو رول کرتے جائیں گے اس کے پر یہ پٹیاں سی آنا شروع ہو گئی ہیں اور ان کو ہم نے آخر میں جب یہاں آگیا جوڑ دیا اس طرح پریس کر کے اور یہاں لاکے اب یہاں ہم نے پانی لگایا اور یہ آپ دیکھیں اس کو یہاں کر کے آپ نے ہلکا سا اس کو رنج کو فول کر دینا ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارا دیکھیں یہ سپرنگ سموسہ تیار ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم باقی بھی تیار کرتے ہیں ہمارے یہاں تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے نورمل ٹرمپریچر پر گرم کے جیسے ہم عموماً پکوڑوں کے لئے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی پیاری تیس کی شیپ آئی یہ رنج سموسہ کی تو یہ آرام سے آپ نے اس کے اندر رکھ دینا ہے اس طرح کر کے اور ان کو ہم نے دیپ پرائی کرنا ہے اور اس طرح یہ دوسرا لیا اور دوسرے کو بھی اس طرح رکھ دیا ہم نے چار سے پانچ منٹ تک ان کو ایک ہی طرح پکنے دینا ہے ان کو حرکت نہیں دینا جب یہ نیچے سے بلکل خوشک ہو جائیں تو یہاں پہ کلر دکھ رہا ہوگا تو اس طرح ہو جائیں تو پھر ہم ان کو پوری طرح پک جائیں اس کے بعد ہم ان کو پلٹیں گے اور پھر آنج کو تیز کریں گے اور ان کو سم پکوڑوں کی طرح پکانا ہے ہمارے دوسرے سائیڈ سے فرائی ہو رہے ہیں اور جیسے ہی تھوڑا سا کلر چینج کریں گے ہم نے آنج کو تیز کر دینا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گے اس سے اچھے نہیں لیں گے اب مسید ان کو دو سے تین لڑ دیکھیں بہت پیارا آگیا ان کا کلر بہت دارک نہیں ہوتا کیونکہ اندر پورا مٹیریل جو پکا ہوا ہے صرف ہلکا سا ہم نے ان کو گولڈن کرنا ہے تو بس یہ تھوڑی دیر میں تیار ہو جائیں گے اور ان کو رنگ سموسا رنگ رول بھی کہا جاتا ہے تو آپ چاہے جو بھی کہیں تو میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر دیئے آپ نے ضرور پانانی ہے اس رمضان میں بھی اور ویسے بھی تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس اپیسوٹ میں آپ کے ساتھ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے جازت دیں اللہ نے جمان